اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم من يوم اداوت ملا قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في محکم کتاب المجید و فرقان الحمید و قول خلحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ وکونوا معا صادقیم ابتداء میں دو اعلان کرتا چلوں کہ سب سے پہلے مجلس کے بعد زیارت پڑھائی جائے گی امام سے مخصوص اس لیے یہ ہماری محبت کا تخاظہ ہے کہ ہم اپنے امام کو سلام کریں کہ آپ کی ولادت ہو یا شہادت ہو یہ چہنے والوں کا وظیفہ ہے کہ اپنے امام کو سلام پیش کریں یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں سلام کا پیش کرنا یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب واجب ہے اور یہ وہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے شریعت کو ہم تک پہنچایا جو محافظان شریعت ہے تو یقیناً ان سے ہمیں جواب ضرور ملتا ہے ضرور ملتا ہے اور دوسرا اعلان یہ کہ جیسے کہ حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتماعات سے پرہیس کریں اور کل کا دن تو خاص طور سے حکومت نے منع کیا ہے کہ ساتھ بجے سے لے کے صبح ساتھ سے لے کے شام کے نو بجے تک کے جو ہے عوامی کرفیو کی طرح رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اجتماعات سے پرہیس کریں گریس کریں اس لیے کہ حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خود اس بیماری کے سامنے آجز ہیں بلکہ بڑی بڑی مملکتیں اس کے سامنے آجز ہیں اور ابھی الحمدللہ شہر ویلا شہر حیدر آباد ابھی محفوظ ہے اگرچہ کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں کچھ لوگ فوت ہو چکے ہیں کچھ گرفتار ہے مگر پھر بھی الحمدللہ شہر ویلا شہر حیدر آباد میں امن و امنیت ہے مگر اس امن و امنیت کو برخرار رکھنے کے لیے بھی ہمیں بھی کچھ احتیاط کرنا چاہیے اور مراج اکرام نے بھی فتوہ دیا ہے مراج اکرام نے فتوہ دیا ہے کہ اپنی حفاظت خود کریں اس لیے کہ ایسی بیماری ہے کہ بہت ہی زیادہ خطرناک واقع ہو سکتی ہے مخصوصاً ضعیفوں کے لیے اور بچوں کے لیے تو اسی سلسلے میں مراج اکرام کے فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے اس سلسلے کی آخری درس اور آخری مجلس ہوگی اور اس کے بعد جب یہ حالات حاضرہ سدھر جائیں تو انشاءاللہ دوبارہ اس سلسلے کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ دالہ ضعیف اکرامی یہ مہینہ دعاوں کا مہینہ ہے دعاوں کی بڑی عظمت ہے کہ ہم وابستہ ہونا چاہیے ان دعاوں سے اس لیے کہ جہاں تک ظاہری پرہیس کی ضرورت ہے ساتھے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معنویت کو بھی تقویت دیں اپنی معنویت کو اور اپنے اللہ سے اپنے رابطے کو اچھا کریں مضبوط کریں اس لیے کہ خہرِ الٰہی خہرِ الٰہی جب ہوتا ہے یہ ہماری نادانیاں اور ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہوتا ہے ہم نے چند دن پہلے جو مجلس میں پڑا تھا یہی پڑا تھا کہ جو خہرِ الٰہی ہوتا ہے جو مسئبتیں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں یہ آزمائشِ الٰہی ہے اور آزمائشِ الٰہی کیوں ہوتی ہے یہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہم سے کتاہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنا رابطہ اپنے خدا سے مضبوط کریں مضبوط کریں اور جب انسان پر بنائیں مسئبتیں آ جائیں تو ساتھ امام امام موسی قاظم علیہ السلام جس کا لقب خود باب الحوائج ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر مسئبتوں میں گرفتار ہو جاؤ اور حاجت مند ہو اور کہیں سے تمہاری حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو امام نے ایک طریقہ بتایا امام نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرو اور اپنے چہرے کو آسمان کی جانب بلند کرو اور تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو امام نے کہا تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور اللہ سے اپنی حاجت کو مانگو کہ اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرتا ہے سلوات پڑھے محمد و عالمین اس لیے کہ بسم اللہ میں وہ راز ہے کہ جو نبی نے فرمایا کہ دیکھو سارے قرآن مجید کو اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ سورہ حمد میں ہیں اور سارے سورہ حمد کو اگر خلاصہ کریں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں اور سارے بسم اللہ کو اگر خلاصہ کریں تو بائے بسم اللہ میں ہیں مولا کائنات نے فرمایا میں وہ بسم اللہ کے نیچے نکتہ ہوں سلوات پڑھے محمد و عالمین اللہ صلی اللہ علیہ محمد و عالمین اللہ نے فرمایا انا نکتہ تحت الباہ میں وہ باہ کے نیچے کا نکتہ میں ہوں ازانِ گرامی آیت اللہ شیخ جعفرِ مشتہدی یہ بڑی شخصیت تھی آرے شخصیت تھی اپنے زمانے کی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آیت اللہ شیخ جعفرِ مشتہدی کا ایک آپریشن ہونا تھا تو انہوں نے دو شرطوں پر آپریشن کو خبول کیا تھا کہ اگر دو شرطیں میری مانی جائیں تو میں آپریشن خبول کروں گا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے بے ہوش نہ کیا جائے حالتِ ہوش میں ہی میرا آپریشن کیا جائے دوسری شرط یہ کہ مجھے کوئی خون نہ چڑھایا جائے بغیر خون کی میرا آپریشن کیا جائے ڈاکٹروں نے جیسے یہ شرط سنی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسی شرط رکھ رہے ہیں یہ دو کے بغیر تو آپریشن ہو ہی نہیں پاتا ہے اس لیے کہ آپریشن کا ہونا اس میں بے ہوش کا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ورنہ اس کا درد کوئی انسان برداش نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ کہ جب آپریشن ہوگا اور جب چیرہ اور پھاڑا جائے گا تو خون بہتا ہے اور جب خون بہتا ہے تو خون چڑھانا پڑتا ہے یہ آپ کیسی شرط رکھ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں میری شرط ہے اس لیے کہ وہ عارف تھے وہ جانتے تھے کہ دیکھو ہر کسی کا خون نہیں چڑھایا جا سکتا نہیں معلوم کس کے خون میں علی ہو اور علی نہ ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میری یہ دو شرطیں ہیں مجھے نہ بے ہوش کیا جائے نہ خون چڑھایا جائے سارے ڈاکٹرز پریشان جن میں سے ایک ڈاکٹر جو جو دیندار نہیں تھا وہ دین سے اور معنویت سے واقف نہیں تھا اس نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے یہ تو ناممکن ہے ہم اس پر ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہ آپریشان نہیں ہو سکتا دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو یہ عالم شخصیت ہے یہ جو اگر کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ راز ہوگا مان لیں اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپریشان کے وقت انہیں منوا لیں گے جب آپریشان خریب ہوگا تو آپریشان سے پہلے ان سے کہیں گے کہ بھئی یہ ناممکن ہے آپ خبول کر لیں جب آپریشان کا وقت آیا جب آپریشان کے لئے تیار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میری دو شرطیں ویسے ہی اپنی جگہ پر محفوظ رہے گی انہوں نے کہا پھر ہم کیسے آپریشان شروع کریں انہوں نے کہا مجھے تھوڑی محلت دو مجھے تھوڑی محلت دو میں تمہیں ابھی کہتا ہوں اس کے بعد انہوں نے کچھ دعائیات پڑھنا شروع کر دیا کچھ دعائیات پڑھے پڑھنے کے بعد اب کہا اب آپریشان شروع کرو انہوں نے کہا اب آپریشان شروع کرو انہوں نے آپریشان کرنا شروع کیا کہا چلو آپریشان شروع کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ مالک آپریشان جیسے ہی شروع کیا انہوں نے کہا کہ جیسے ہم نے کاتا بدن سے جہاں پر خون بہتا ہے یہاں پر ایک خطرہ خون نہیں نکل رہا ہے انہوں نے کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ آپریشان میں آپریشان ہو رہا ہے اور کاٹا گیا ہے بدن کو مگر بدن سے کوئی ایک خطرہ خون باہر نہیں نکل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا آپریشن مکمل کر دیا ہم نے دیکھا کہ نہ انہیں بے ہوش کیا گیا اور نہ ہی وہ درد سے تڑپ رہے تھے اس کے بعد آپریشن مکمل ہو گیا جو ڈاکٹر بے دین تھا ایک مرتبہ وہ تحجب سے کہنے لگا کہ مجھے آج عقیدہ ہو گیا ہے دین پر کہ یقینا کوئی نہ کوئی ایسی طاقت آپ میں موجود ہے کہ آپ فوق العادہ ہے یعنی آپ عام بشر نہیں ہیں آپ فوق بشر ہیں بتائیں کہ آپ کیا دعا پڑھ رہے تھے کہ جو اللہ نے آپ کو فوق بشر بنا دیا تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں بلکہ میں ناد علی کا ورد کر رہا تھا سلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ خوشنو دیے چہار دماؤس وین علیہ السلام بلند شر صلوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں کوئی حاجت ہوتی تو مولا کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہوتے اور نادے علی پڑھتے اور انہیں وہیں حاجت مل جاتی انہیں وہیں حاجت مل جاتی یہ بڑے بڑے علماء تھے جو اس کے پابند تھے زانگرامی علماء نے عمل بتایا ہے کہ جو مال دنیا چاہتا ہے پریشان ہے وہ نماز صبح کے بعد نو مرتبہ نادے علی پڑھا کریں نو مرتبہ نادے علی پڑھے اس کی مشکل مالِ مشکل حل ہو جاتی ہے اور اگر کوئی خرزدار ہو خرز ادا کرنا چاہتا ہو تو پندرہ دن تک باویس مرتبہ نادِ علی پڑھا کریں دن بھر میں دن بھر میں کبھی بھی باویس مرتبہ نادِ علی پڑھا کریں اس کا خرز ادا ہو جائے گا اس خدر عظمت ہے اور کیوں نہ ہو نادِ علی اس میں آزمِ پروردگار ہے اس میں آزمِ پروردگار ہے کہ جس کے نام کی جانب ہر نبی پکارا کرتا تھا ہر نبی نے علی کو پکارا ہے یا علی مدد سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد کی بار میں محمد و آلِ محمد نادِ حیدری یا علی ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے ایک ناکہ خریدا اونٹ خریدا یہودی شخص تھا اس سے اونٹ خریدا اور اس کی جو قیمت تھی آپ نے قیمت ادا کر دی جیسے ہی شہر میں داقل ہوئے جیسے ہی شہر میں داقل ہوئے اس نے ناکے کی مہار کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور یہ کہا کہ یہ ناکہ میرا ہے پیغمبر نے کہا کہ میں نے اس ناکے کی قیمت تمہیں ادا کر دی ہے اس نے کہا نہیں کس نے دیکھا یہ ناکہ میرا ہے وہاں سے یہ واقعہ تمام کتب میں لکھا ہوا ہے سنت بھی اس واقعے کو مانتے ہیں کہ وہاں سے خلیفہ اول گزر رہے تھے تو پیغمبر نے پوچھا آؤ اس کے بارے میں خضاوت کرو اس حکم کے بارے میں کہ میں نے اس سے ناکہ خریدا اور راستے میں میں نے اس کی قیمت پوری اسے ادا کر دی اور یہ ناکہ اب کہتا ہے کہ یہ اس کا ہے اور یہ مجھے نہیں دے رہا ہے تو خلیفہ اول نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ گواہ مانگ رہا ہے اور یہ صحیح کہہ رہا ہے اور گواہ کوئی نہیں ہے تو کیسے یہ حکم کیا جائے گا کہ یہ ناکہ آپ کا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پیغمبر نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ دیکھا خلیفہ دوم آ رہے ہیں خلیفہ دوم سے کہا تم اس میں خضاوت کرو خلیفہ دوم نے بھی خلیفہ اول کی بات تقرار کی کہ یہ گواہ مانگ رہا ہے اور شاہد مانگ رہا ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ ناکہ آپ کا ہے تھوڑی دیر بعد دور سے علی نظر آئے پیغمبر نے اس یہودی سے کہا یہ جو جوان آ رہا ہے کیا تمہیں قبول ہے کہ یہ ہمارے درمیان خضاوت کرے یہ جو بھی خضاوت کرے گا میں مان لوں گا اس نے کہا کہ جب اولی دومی نے جو فیصلہ کیا وہ تو میرے حق میں ہی کیا یہ بھی میرے حق میں ہی فیصلہ کرے گا اس نے کہا ہاں مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے جیسے ہی مولا آئے کہا کہ یہ ماجرہ ہے اس میں خضاوت کیجئے جیسے ہی مولا کو خضیہ بتایا گیا مولا نے کہا کہ ناکے کی مہار پیغمبر کے حوالے کر دے اس نے کہا کہ کوئی گواہ نہیں ہے کوئی شاہد نہیں ہے مولا نے تقرار کیا ناکے کی مہار رسول کے حوالے کر دے اس نے وہی بات تقرار کی گواہ نہیں ہے میں نہیں دوں گا تیسری مرتبہ جب مولا نے کہا کہ میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں اور یہ آخری مرتبہ ہوگا کہ ناکے کی مہار پیغمبر کے حوالے کر دے اس نے کہا نہیں دوں گا بس یہ کہنا تھا مولا کائنات نے ذلفخار نکالی تاریخ میں کہا ہے کہ یا اس کا سر خلم کر دیا یا اس کے بدن کا کوئی حصہ مولا نے جدا کر دیا بدن سے جدا کر دیا اور ناقے کی مہار پیغمبر کے حوالے کر دی ایک مرتبہ جب لوگ پریشان ہوئے کہ یا علی آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا پیغمبر نے مسکرہ کر پوچھا یا علی بتائے کیسے فیصلہ کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا قدا ہے کسی نے نہیں دیکھا مگر سب نے مانا آپ نے کہا جنت و جہنم ہے ہم نے مان لیا ہم نے نہیں دیکھا یا رسول اللہ یہ ناقے کی کیا بات ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد کی بارگاہ بیغمبر نے فرمایا کہ اَعْلَمَكُمْ عَلِي وَأَخْزَاكُمْ عَلِي کہ تمہیں سب سے زیادہ جاننے والا علی ہے اور سب سے بہترین خضاوت کرنے والا مولا ہے پیغمبر نے فرمایا ازانِ گرامی خضر مسائل آتے کہ جہاں جس کا کوئی رائحل نہیں ہوتا ایک ہی دروازہ ہوتا کہ جس سے مسائل حل ہوا کرتے تھے قلیفِ دوم کا زمانہ ایک مرتبہ عرص و میراس کا مسئلہ پیش آیا کہ ایک بیٹا جو مدعی ہوتا ہے کہ میں فلانی شخص کا بیٹا ہوں اور جو دنیا سے گزر چکا تھا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہونے کی بنا پر بیت المال نے اپنے حق میں لے لیا تھا خلیفِ دوم کا زمانہ تو خلیفِ دوم نے انکار کر دیا کہا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے شاہد ہے اس نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے کوئی شاہد نہیں ہے فقط یہی کہ میں اکیلا تنہا گواہ ہوں اور شاہد ہوں کہ میں اس کا بیٹا تھا اور جو میری ماں نے اس سے جدہ کیا تھا اور اس کے بعد میں جب بڑا ہوا تو میری ماں نے اپنے موت سے پہلے مجھے بتایا کہ میں اسی کا بیٹا ہوں اور میں آیا ہوں اس خلیفے نے کہا کہ نہیں تمہیں ہم میراس نہیں دے سکتے اس کے وہ پریشان ہوتا ہوا کہ میں کہاں جاؤں میں کس کے پاس اپنا حق مانگو سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا حق وہی دلا سکتا ہے کہ جو حق مطلق ہے ایک مرتبہ مولا کے دروازے پر لایا کہا یا علی یہ ماجرہ اس کا یہ ہے مولا نے کہا خلیفے دوم کو بلاؤ سارے مسلمانوں کو بلاؤ اور اسے اس کی باپ کی خبر پر لے جایا گیا کہ جہاں پر اس کی باپ کو دفن کیا گیا تھا کافی دن گزر چکے تھے مولا نے کہا کہ اس کی قبر کو کھودا جائے اس کی باپ کی خبر کو کھودا جائے اور اس کی قبر میں سے ایک ہڈی نکالی جائے خلیفے دوموں بھی موجود ہے ماجرہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے علی ثابت کریں گے کہ یہ وارث ہے مولا نے کہا کہ اس کے بدن کی کوئی ہڈی کو نکالے خبر سے ہڈی کو نکالا گیا نکالنے کے بعد مولا نے کہا اس ہڈی کو تُو سونگ اس نے ہڈی کو سونگا جیسے ہی سونگا اس کی ناک سے خون نکلنا شروع ہوا مولا نے کہا کہ اسی کا بیٹا ہے یہ اسی کا وارث ہے اسے عرص دے دو خلیفہ دوموں نے کہا کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اسی کا بیٹا ہے یہ خون نکلنا تو وضاحت نہیں کرتا امام نے کہا یہ ہڈی کو لے کر سارے مسلمان جتنے موجود تھے کہا تم سب سنگو اس ہڈی کو سب نے سنگا مگر کسی کی ناک سے خون نہیں نکلا اسے کہا دوبارہ سنگو اس ہڈی کو اس نے دوبارہ سنگا دوبارہ خون جاری ہو گیا امام نے فرما یہی دلیل ہے یہی دلیل ہے ازانِ گرامی آپ دیکھیں آس سائنس متحیر ہے ایک معمولی سے جراسین کے سامنے آجز ہے پہچھان نہیں پا رہی ہے اہلِ بیعت کے در ہوتا درِ اہلِ بیعت پر آتے تو بتا دیتے اس کا علاج کیا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد کی بات سلوات پڑے محمد پڑے جاؤں امام نے ثابت کیا کہ یہ طریقہ ہے کہ یہ باپ کا خون بیٹے کے خون کو کھیشتا ہے اس واقعے کو دوسرے طریقے سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ امام نے کہا اس بیٹے سے کہ تم اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا کاتو اور اپنے خون کا خطرہ اس ہڈی پر دالو جیسے ہی اس ہڈی پر اس کا خون کا خطرہ گرا اس ہڈی نے خون کو جذب کر لیا جذب کر لیا تو امام نے اسی سے خضاوت کی کہ یہ اسی کا بیٹا ہے اس لیے کہ خون خون کو جذب کرتا ہے کھیشتا ہے اور دوسروں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنا اپنا خطرہ خون اس پر دالو لوگوں نے دالا مگر اس ہڈی نے کسی کا خون جذب نہیں کیا بلکہ وہ خون بہ گیا بس بیٹے کا خون نے اس ہڈی کو جذب کر لیا تھا اس واقعے کو دوسری طریقے سے بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے مولا نے اسی طرح ثابت کیا ہے کہ یہ جو انسان کے بدن میں سلس ہوتے ہیں یہ مرنے کے بعد بھی موجود ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ازان اکرامی کس خطر عظمت ہے جس کا لقب باب الحوائج ہے آپ کے واقعات میں ہیں کہ ایک مرتبہ علی ابن یختین کہ جو آپ کے شاگرد ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں علی ابن یختین نے سوال کیا مولا مجھے حارون رشید نے اپنے حکومت میں وزارت کا پوست عطا کیا ہے کیا میں خبول کروں امام نے کہا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے خبول کرو اس لیے کہ دشمن کے حکومت میں کام کرنا خدمت کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے مگر یہ کہ خود امام اجازت دیں اجازت دیں تو انسان کام کر سکتا ہے خدمت طلیب نے یختین وزارت کی پوست پر تھے ایک مرتبہ ابراہیم ساربان ساربان اسے کہتے ہیں کہ جو اونٹ کی مہار تھاما کرتے ہیں غلام ہوتے تھے کہ جو اونٹ کی مہاروں کو تھام کرتے لے جایا کرتے تھے انہیں ساربان کہتے ہیں ابراہیم ساربان ایک مرتبہ علی بن یختین سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو علی بن یختین نے دیکھا کہ یہ ساربان ہے یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا آدمی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے وقت نہیں ہے مجھے وقت نہیں ہے کہ اسے مجھ سے کیا کام ہے علی بن یختین نے اسے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اسی سال جب علی بن یختین حج کے لیے مکہ مکرمہ مشرف ہوئے اور مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ جا کر ولایت کے بیعت کیا کرتے تھے تاکہ آپ کا حج مکمل ہو جائیں مدینہ منورہ آتے ہیں اور جب ساتھوے امام کے در پر آتے ہیں اور غلام کو کہتے ہیں کہ علی بن یختین ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو امام نے غلام سے کہا جاؤ علی بن یختین سے کہو کہ مجھے وقت نہیں ہے میں تم سے ملنا نہیں چاہتا علی بن یختین کو جب غلام نے جواب دیا پریشان ہو گئے کہ امام نے ایسا کیوں کہا دوسرے دن جب امام اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو علی بن یختین راستے میں کھڑے ہو گئے راستے میں کھڑے ہو گئے جیسے امام گزر رہے تھے امام کے خدموں میں گر گئے کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ جو آپ مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے نہیں ملنا چاہتے ہیں بتائیں اس خطاکار کی خطا کیا ہے امام نے کہا کہ ابراہیم سارے بان تمہارے پاس آیا تھا جو ہمارا چاہنے والا تھا اور تم نے اس کے دل کو دکھایا ہے تم نے اسے ملنے سے انکار کر دیا اس لئے ہم نے بھی تم سے ملنے سے انکار کر دیا یاد رکھو یہ ساری کائنات ہمارے سامنے ہیں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اطلاع دی جاتی ہے ہمیں اطلاع ہوتی ہے اگر تم نے ایک چاہنے والے کا دل دکھایا تو تم نے اپنے امام وقت کا دل دکھایا ہے تم ہم نے اگر ہمارے چاہنے والے کو تکلیف پہنچائی ہے در حقیقت میں تم نے اپنے امام وقت کو تکلیف پہنچائی امام نے کہا کہ ہم تم سے ناراض ہیں ایک مرتبہ علی بن یختین چاہنے والا تھا کہا مولا میں اپنی جبران کو کیسے کروں اس خطایا کی جبران کیسے کروں میں کیسے ابراہیم ساربان سے معافی مانگو اور آپ کے پاس آؤں کہ وہ کوفے میں ہیں اور اس وقت مدینے میں ہیں میں آپ کی بغیر اجازت رضایت لیے یہاں سے نہیں جا سکتا امام نے کہا جب شام ہو جائیں تو جاؤ جنت البقی میں تمہیں ایک وہاں پر ناکہ ملے گا کھڑا ہوا اس ناکے پر سوار ہو جاؤ یہ ناکہ تمہیں کوفے لے جائے گا اور اسے حلالیت طلب کر کے تم ہماری بارگاہ میں آؤ پھر ہم تمہیں رضایت دیں گے وہ کہتا ہے جیسے شامگاہ ہوئی میں جنت البقی میں داقل ہوا دیکھا ایک ناکہ کھڑا ہوا ہے اس ناکے پر میں سوار ہو گیا وہ ناکہ چند ہی خدم آگے بڑا تھا میں نے دیکھا کوفے کی گلیوں میں ہوں ابراہیم ساربان کے دروازے پر گیا جانے کے بعد جیسے ہی دقل باپ کیا ابراہیم نے پوچھا کون ہے کہا علیب نے یختین آیا ہے اس نے کہا علیب نے یختین اور میرے دروازے پر کیا کر رہا ہے اس نے کہا تم دروازہ کھلو میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جیسے اس نے دروازہ کھولا کہا کہ میں تم سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے جو تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا میرے مولا نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا ہے جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میرا مولا مجھے معاف نہیں کرے گا جیسے ہی ابراہیم میں سارے بار نے سنا کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے اللہ تمہیں معاف کرے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا علی ابن اختین نے کہا نہیں ایسے نہیں بلکہ میں زمین پر لیٹ جاؤں گا میں اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دوں گا تم اپنے پیر کو میرے چہرے پر رکھنا اور ایسے فشار دینا کہ چہرے پر نشان آ جائیں اس نے کہا کہ یہ کام مجھ سے مت کروائیں میں نے کہا آپ کو میں نے معاف کر دیا میں نے حلال کر دیا میں راضی ہوں اس نے کہا نہیں نہیں میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ توبہ کی نشانی لے کر جاؤں گا یہ مجھ سے خطا ہو گئی کہ میں نے یہ کیسے خطا کر دی اس نے باع انکار کیا مگر علی ابن اختین نے جب اسرار کیا تو اس نے مجبوراً ایسے ہی کیا علی ابن اختین کے چہرے پر اس نے اپنے پیر رکھے اور رکھنے کے بعد اس کے خدم کے نشان کو لیے ہوئے دوبارہ وہ ناقے پر سوار ہوا جیسے ہی ناقہ چند خدم آگے بڑھا جنت البقی میں دوبارہ اس نے اپنے آپ کو پایا اور مولا کی خدمت میں گیا جانے کے بعد کہا کہ مولا میں اس کی توبہ لے کر آیا ہوں امام نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کہا کہ ہم تمہیں اپنے باعوں میں لیتے ہیں تمہیں میرے خدا نے بھی معاف کر دیا اور ہم نے بھی تمہیں معاف کر دیا عزیزان اگرامی اس خدر کریم ہوتے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام اس خدر کریم ہیں یہ ہماری خطائیں ہیں کہ ہم نے اپنے امام کو نہیں پہشانا ہم نے اپنے عائمِ معسمین کو محدود کر دیا ہے فقط خوشیوں میں اور غم میں ہم نے اہلِ بیت علیہ السلام کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا ہم محدود کر دیئے اہلِ بیت علیہ السلام کو آج اگر حرم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو چاہنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کہاں زیارت کریں گے امام کی ارے تم اپنے خلب میں امام کی خبر بناو روایت میں ہے سید الشہدہ کی خبر اللہ نے ہر مومن کے دل میں بنائی ہے ہر مومن کے دل میں بنائی ہے ہم نے محدود کر دیا ہے اہلِ بیت کو اللہ نے انہیں لا محدود بنایا تھا تم نے محدود کر دیا تم نے خوشی اور غم میں انہیں محدود کر دیا عزیزان اگرامی یہ مظلومیت ہے اہلِ بیت کی کہ ہم نے فقط ان کو نام کی حد تک ہم نے مانا ہے ہم نے ان کے کردار کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا نہیں اتارا امام ساتوے امام گلیوں میں سے گزر رہے ہیں ایک مرتبہ بشرِ حافی کے گھر سے گزریں اور بشرِ حافی اہلِ بیت کا چاہنے والا اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی اور اس کی کنیز گھر کے باہر آتی ہے کچھ کورا باہر رکھنے کے لیے تو امام نے اس کنیز سے پوچھا یہ بتا یہ کس کا گھر ہے اس نے کہا بشر کا گھر ہے کہا یہ بشر ہر ہے یا غلام ہے عبد ہے اس نے کہا یہ ہر ہے یہ آقا ہے اس کی خدمت میں کئی غلام اور کنیز موجود ہے یہ ہر ہے یہ آزاد ہے ایک مرتبہ امام یہ کہتے ہوئے چلے گئے ہاں یہ آزاد ہے اگر بندہ ہوتا تو اس کے گھر سے ایسی آواز نہیں آتی یہ کہہ کر امام چلے گئے جب کنیز کو دیر ہو گئی تو بشر نے پوچھا کہ تجھے اتنی دیر کیوں ہو گئی دروازے پر اس نے کہا ایک شخص گزر رہا تھا اس نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے تو میں نے کہا بشر کا اس نے سوال کیا وہ بشر ہر ہے یا بندہ ہے تو میں نے کہا ہر ہے آقا ہے مولا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے کئی غلام ہے تو یہ کہہ کر چلا گیا ہاں اگر یہ بندہ ہوتا تو اس کے گھر سے یہ آواز نہ آتی جیسے اس نے سنا اس کی بدن کے رومتے کھڑے ہو گئے کہا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ میرا مولا یہاں سے گزرا ہے اس نے میرے گھر میں گانے بجانے کی آواز سنی دورتا ہوا گیا دورتا ہوا گیا اس نے اپنے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں پینی وہ پاپ برہنا دوڑا گلی کوچوں میں امام جا رہے تھے امام کے خدموں میں گرا کہا مولا میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں میں ہر نہیں میں آزاد نہیں ہوں اس لیے کہ امام میں وقت اگر کہہ دے کہ یہ آزاد ہے یعنی اب ہماری ولایت سے ہم نے اسے آزاد کر دیا ولایت سے آزاد کر دیا ولایتِ الٰہی سے اگر کوئی انسان آزاد ہو جائے اس کی جگہ جہنم ہے اس نے کہا مولا میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں بندگی کا تقاضہ ہے شریعتِ الٰہی کی پابندی ہے چاہے خوشی ہو یا غم ہو دیکھو یاد رکھو شریعت کو پامال نہ کرو یہ سہرہ نکالتے ہو یہ سندل نکالتے ہو بڑا نیک کام ہوتا ہے مگر اس میں گانا اور بجانا اور ناچنا اہلِ بیعت کو تکلیف دینے کے برابر ہے عذیت دینے کے برابر ہے جہاں پر اہلِ بیعت اس سے نفرت کرتے ہیں ایسے چیزوں سے اس سے تم اہلِ بیعت کی خوشی بناتے ہو عذانِ گرامی کس خدر امام خید خانوں میں رہے ہیں کسی کسی خید خانوں میں امام نے گزارا ہے ایک مرتبہ جب خید بان جو دن دربان تھا خید خانے کا اس نے دیکھا یہ اس خدر نیک انسان ہے اسے کیوں ہارون نے خید میں رکھا اس نے کہا مولا میرے گھر تشریف لے آئے وہ امام کو اپنے گھر میں لکھا بہترین کمرے میں بہترین گھر میں امام نے کہا مجھے وہی خید خانہ پسند ہے مجھے اسی خید خانے میں واپس کر دو اس نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے میرے گھر میں وہ اس عذیت خید خانے میں عذیتیں ہیں تکلیفیں ہیں یہاں آرامش ہے سکون ہے امام نے کہا ہاں یقیناً اس خید خانے میں سختیاں ہیں عذیتیں ہیں تکلیف ہیں مگر اس گھر میں جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ تیرے گھر کے پاس گانے کی آواز آتی ہے تیرے گھر کے پاس گانے کی آواز آتی ہے مجھے یہ تکلیف برداش نہیں ہے ازان اگرامی کیا یہ واقعہ سچے نہیں ہے کیا ہم امہ معصومین کو وہی گانے بچانے سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں آخر کیا کر رہے ہیں یقینا ہمارے جوان کو یہ پتا چلے کہ اہل بیت کو یہ نہیں پسند تو وہ نہیں کرے گا یقینا یہ نادان ہیں نہیں جانتے یہ اپنی خوشی بنانا چاہ رہے ہیں اپنے زمانے میں بہ کر کہ زمانے میں ایسی خوشی بنائی جاتی ہے ہم بھی ایسے بنائیں نہیں جوانوں کو بتایا جائے یہ اہل بیت کو نہیں پسند نہیں پسند یہ عذیتیں ہیں عذیتیں ہیں جب نوہ امام اس دنیا سے گزر رہا تھا تو جب ام الفضل نے جو آپ کی زوجہ نے زہر دیا تھا اور امام کو آپ کے اوپر زہر دینے کے بعد دروازوں کو بند کر دیا تھا اور جب امام زہر سے تڑپ رہے تھے چیخ رہے تھے ایک مرتبہ ام الفضل نے کہا گانے بجانے کی آواز شروع کرو کنیزوں کو کہا کہ ڈھول بجاؤ تھالیاں بجاؤ تاکہ امام جواد کی آواز گلی کوچوں میں نہ جائے اسی گانے بجانے سے نوے امام کی آواز کو دبایا گیا زانگرامی جب جناب زینب نے ایک مرتبہ ڈھول کی آواز سنی ایک مرتبہ گھبرانے لگی کہا سیدہ سجاد ذرا دیکھو کیا ماجرہ ہے اب جو امام نے کہا ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے جیسے خیمے کا پردہ ہٹا یہ ڈھول کی آواز نے جناب زینب کے دل کو گھبرایا تھا اب جو سیدہ سجاد نے دیکھا نو کے نعزاب پر امام حسین کا سر ہے عزیزان اگرامی کس قدر اہلِ بیت علیہ السلام اسے نفرت کیا کرتے تھے ہاں امام موسیق عاظیم علیہ السلام بڑے مظلوم امام ہے چہتر سال آپ نے خید میں گزارے ہیں چہتر سال خید خانے میں کئی کئی مرتبہ خید میں لے جایا جاتا مگر آخری مرتبہ آپ نے جو طولانی وقت خید خانے میں گزارا چودہ سال کا عرصہ تھا چودہ سال خید خانے میں گزارا ایسی ایسی خید خانے ہوا کرتی تھی کہ نہ انسان کھڑا ہو پاتا تھا نہ مکمل زمین پر لیکھ پاتا ایک مرتبہ ایک چاہنے والے نے کہا کہ ہمیں اجازت دو کہ میں امام سے جا کر ملاقات کروں خید خانے میں اس نے کہا کہ امام سے ملاقات کی اجازت ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس خید خانے کی جو چابی ہوتی ہے یا حارم رشید کے پاس ہے یا سندھی ساحق کے پاس ہے کسی اور کوئی اجازت نہیں ہے اس کے دروازہ کھولنے کی کہا پھر میں اپنے مولا سے کیسے ملاقات کروں کہا ہاں ایک اوپر سے ایک پنجرہ ہے کھلا ہوا ہے وہاں سے تم جا کر جھاک کر دیکھ لو وہ کہتا ہے میں چھت پر گیا جانے کے بعد جیسے ہی دیکھا وہاں پر کچھ نظر نہیں آیا آ کر کہا کہ وہاں پر کچھ نظر ہی نہیں آیا ہے ایک پتلی سی چادر بچھی ہوئی ہے اس نے کہا وہی چادر کے نیچے تیرا امام لیٹا ہوا ہے اس نے کہا ارے کیسے میرا امام اتنا لاغر ہو چکا ہے کہا اس لیے کہ فقط ایک مرتبہ کھانا دیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا کھانا دیا جاتا ہے کہ امام دن بھر روزے میں گزارتے ہیں ازانگرامی اس قدر سختیوں میں امام گزرے یہاں تک کہ آپ کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا جب زہر دغا سے شہید کر دیا گیا امام کے جنازے کو پول بغداد پر لاکے مزدوروں نے رکھ دیا ہاں یہ مظلوم امام وہ ہے کہ جس کی لاش کو مزدوروں نے اٹھایا ہے لاکر آپ کی لاش کو پول بغداد پر رکھ دیا گیا ہے تین دن گزر گئے ہیں آپ کی لاش پول بغداد پر پڑی رہی کوئی چاہنے والا نہ تھا کہ جو آپ کی لاش کو اٹھاتا تشیئے جنازہ کرتا ہاں وہاں سے جانور گزر رہے تھے یہ اسی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ جب یہاں سے جانور گزریں گے آپ کی لاش پامال ہو جائے مگر خدا نہ چاہا کہ امام موسیع قاظم کی لاش پامال ہو جائے ہاں ایک مرتبہ جانور رکھ گئے جب کثیر جانور جمع ہو گئے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سید کی لاش پڑی ہوئی ہے زہرہ کے لال کی لاش پڑی ہوئی ہے ایک مرتبہ شیعوں کو اطلاع ملی سارے شیعہ آئے اپنے مولا کی لاش کو اٹھانے لگے ایک مرتبہ دیکھا کہ لاش بڑی سنگین ہے اتنی سنگین کیوں ہوئی اب جو کپڑا ہٹایا دیکھا موسیع قاظم ہتکڑیوں میں لبڈے ہوئے ہیں گلے میں تاؤں گئے پیروں میں بیڑیاں ہیں ارے اس غزر لاش لڑکے خید خانے میں ہیں کہ زنجیروں میں جھکڑی ہوئی ہے امام موسیع قاظم کو ویسے ہی تشیعہ جنازہ کیا گیا عزیزانِ گرامی میں کہوں گا مولا امامِ رضا آپ یتیم ہو گئے آپ کا بابا دنیا سے گزر گیا غربت میں آپ کو زہر دیا گیا مگر کوئی آپ کی بہن معصومِ خم کو تمہچے نہیں مارا بلکہ آپ نے سینے سے لگایا اپنی بہن معصومِ خم کو پرسا دیا مگر آئے جنابِ سکینہ ارے کربلا میں سکینہ کو تمہچے لگائے گئے اے زین العابدین کو خیدی بنا کر دیار بے دیار پھر آیا گیا باہِ اللہ پرودگار ہم سے ذکرِ خلیل کا قبول فرما پرودگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے پرودگار ہمیں جو بیمارِ علیل ہے جو التماسِ دعا کہی ہے بالخصوص سیدہ عشرت جہام شہر بانو آپا اور ذاکرِ اہلِ بیت میر مومن علی قیسر ابو الخاسم صاحب قبلہ میر اور ذاکرِ اہلِ بیت مسلم بھائی اور حاضرین میں ان کے متعلقین میں جو جو بھی التماسِ دعا ہم سے کہی ہے پرودگار ان سب کو بحقِ امام موسیق عظم شفاہِ کاملہ و عزلہ عنایت فرما دنیا میں جہاں جہاں بھی مومن مومنات مسلمین و مسلمات ہے پرودگارہ اس شرِ کرونا وائرس سے محافظت فرما پرودگار جل سے جل اس وائرس کا خاتمہ فرما پرودگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جانمال عزت و عبر دین و ایمان کی حفاظت فرما مقامات مقدسات کی حفاظت فرما جنت البقی کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما علماء علام مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما جل سے جل ایران اور عراق تمام زیارت کی مقامات کو ظاہرین کے لئے ہموار فرما پرودگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما ہم سب کو امام موسیق عاظم علیہ السلام کی زیارت کرنا نصیب فرما پرودگار دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام بلخصود دائش و طالبان و آلِ یہود و آلِ سعود کو نیست و نابود فرما دشمنان مرجیت کو نیست و نابود فرما پرودگار تجھے واسطہ محمد و آلِ محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما آپ سے گزاری شیخ مرتبہ سور حامتین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرما میر عابد علی رزوی مرہوم ابن میر قاسم علی رزوی کے لئے اسعال فرما بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ربنا تقبل من نا انتا سمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ طاہرین حسین